اللہ تعالی نے فرمایا استغفرو ربکم اپنے رب سے استغفار کیا کرو انہو کان غفارا کی تحقیق وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالی انتظار میں ہے کہ ہم دو رکعت پڑھ کر سجدے میں چند قطرے آنسوں کے نکال کر اللہ سے گرگڑا کر اور الحافظاری کے ساتھ اپنے مادی کے گناہوں کے معافی مانگ لیں اور توبہ کر لیں چند قطرے آنسوں کے جو گرے جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارہ ادھر یہ چند قطرے نکالے ادھر جناب آسمان پر اس کی بندگی کا تارہ ملند ہو گیا فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ زمین پر ستارے کہاں سے نکلا ہے ستارے تو آسمانوں پر ہوتے ہیں لیکن جو لوگ اللہ کے خوف سے اللہ کی محبت سے روتے ہیں تو وہ ان کو ستاری نظر آتے ہیں اور یہ آنسوں اتنے قیمتی ہیں کہ شہیدوں کے خون کے برابر بدنگ کیا جائے گا ان کا اس لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان آنسوں کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی محبت اور اللہ کی خوف سے نکلے ہوئے آنسوں جہاں جہاں بھی لگ جائیں گے جہنم کے آگ اس پر حرام ہو جائے گے تو بتائیے کہ جب چہرے پر آپ نے ملا تو چہرہ تو جنت میں جائے گا بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ بقیہ جسم کا کیا بنے گا چہرہ جنت میں ہے باقی جسم جہنم میں تو یہ تو بڑی تکلیف ہوگی ہے تو اس پر حکم الامت مجدد زمانہ حضرت حانوین وراللہم القدم نے عجیب بات لکھی ہے ایک واقعہ لکھا ہے کہ فرمایا کہ ایک ہندو راجہ ہندو راجہ اس کا جب انتقال ہوا بچہ اس کا چھوٹا تھا تو نمک حلال وزیر جو تھے نمک حلال اس سے معلوم ہوا کہ نمک حرام بھی ہوتے ہیں نمک حلال جو وزیر تھے انہوں نے جناب کہا کی چلتے ہیں عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغل بادشاہ تھے اُو زمانے میں اُن سے جا کر لکھوا لیتے ہیں ریاست اس بچے کے نام کہ جب بڑا ہوگا تو یہ اسی کو حوالے کر دی جائے گی چنانچہ یہ پہنچے وہاں عالمگیر رحمت اللہ علیہ ذکر اذکار سے فارغ ہو کر اپنے شائع محل کے حوض میں تیراکی کر رہے تھے سہت کے لئے اطلاع دی گئی تو آپ نے بلا لیا پوشا کیا مسئلہ ہے بتا دیا پورے راستے وزیر انہیں سمجھائے کہ اگر بادشاہ یہ پوچھے تو تم یہ کہنا یہ پوچھے تو یہ پہنا بتا دینا تو اس بچے نے آخر میں پہنچ کر کہا کہ اگر ان سب باتوں کو چھوڑ کر کچھ اور پوچھا تو کیا کروں گا تو کہا پھر تو تو ہمارے بھی استاذ ہے تو بتا لے گا تو بادشاہ نے دونوں یہاں سے دونوں بازو کندے پکڑے اور حوض کے اندر اس کو آہستہ آہستہ پانی میں ربونا چکے جہاں تک گردن تک پانی آ گیا وہ کوئی اس پہ اثر نہیں پھر ایک دم گھوٹا پانی کے اندر پورا سب بھی اندر چلا گیا اور پھر نکالا تو وہاں سرائے بادشاہ نے کہا یہ تو بے قوف معلوم ہوتا ہے ایسے بے قوف کو حکومت کے انتظام سمالنا بہت مشکل ہے اس کے لئے تو وہ بچہ کہتا ہے کہ آپ بادشاہ ہیں اللہ نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے اور مغل بادشاہ اتنی بڑی حکومت تھی جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اتنی بڑی سلطنت تھی اس زمانے میں تو کہا کہ آپ کو کب اقبال اللہ نے بلند کیا ہے آپ جس کے ناخون پکڑ لیں وہ نہیں ڈوب سکتا چہے جائے کہ میرے دونوں بازو آپ کے دست مبارک میں ہیں تو میں کیسے ڈوب سکتا ہوں حکومت حضرت حانیو فرماتے ہیں اہ ایک ہندو بچے کو نہ سمجھ بچے کو اتنی عقل ہے کہ بادشاہ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تو میں نہیں ڈوب سکتا لیکن آج ہم مسلمانوں کو اپنے اللہ پر اپنے ربا پر اپنے مالک پر اپنے خالق پر اتنا اعتماد نہیں ہوتا کہ وہ مولا کریم جب وہ چہرہ جنت میں بھیجے گا تو پورا جسم جنت میں بھیجے گا